تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کے لوگ کرتے ہیں مہندی مایو اسٹیپی رسمیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ لا 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 توبہ عجاب آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کوئی انڈیا پاکستان کے حالات میں بہتری آسکی نہیں اب جن لوگوں کے پاس برٹیش پاسپورٹ ہے وہ سادی عربی میں بھی جا سکتے ہیں وہ یو اے ایمی بھی جا سکتے ہیں وہ دوبارہ پاکستان واپس جا سکتے ہیں اگر آپ کو پاکستان محول یا مسلم محول چاہیے ہیں وہاں جا کے رہے ہیں مگر دوسرے لوگوں کے ملک میں آپ خود آ رہے ہیں پھر ان کو تنگ کر رہے ہیں تو لوگ تو مائند کریں گے نا پھر اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے اپنے اکڑ میں رہتے ہیں کہ ہم سب صحیح ہیں اور مسلمان ہیں اگر کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو بھئی مسلمان ہیں تو اس کو کرنے دو یہ نہیں ہوتا باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں یہ نہیں ہوتا اور نہیں تو کیا کہ اپنے اکڑ میں رہتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے دوسرے انسان کا نہیں ہے وہ انسان اپنا مذہب بدلے انڈیا کے لوگ اسپیشل ہندو لوگ اس ٹائپ کی چیزیں نہیں کرتے ہیں ہندووں کا صرف جھکنا نہیں چھئے اور کمنٹ میں جیسری رام رکنا نہیں چھئے ہندو لوگ اس ٹائپ کی چیزیں نہیں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو جینے دیتے ہیں اپنا پہلے اپنا کلچر رکھتے ہیں اپنا مذہب رکھتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ دشمن آپ کو زیادہ سکھاتے ہیں مسلمان جو ہیں اسپیشل پاکستان کی حرام حلال کے چکر میں کافر کون ہے کافر نہیں ان جیب جیب باتوں میں اپنے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں سن کر اچھا لگا ان خاتون کا نام ہے لبنا اور یہ برٹیش پاکستانی ہے یعنی برٹین میں پیدا ہوئی ہے لیکن مابا پاکستانی ہے اور ان کے دادا پردادا نانی پرنانی سب ہندوستانی ہیں وہ ہندوستان کے علاوات سے تعلق رکھتے تھے تو یہ بندی انگلینڈ میں پیدا ہوئی ہے انگلینڈ میں پیدا ہونے کے بعد میں اس نے پاکستانیوں کو اور جو ہندوستانیوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو کافی قریب سے دیکھا ہے انہی کے بیچ میں رہی ہے پلی ہے بڑی ہے اور اس کو اچھے سے پتایا کہ ہندوستانیوں کی فطرت کیا ہے اور پاکستانیوں کی فطرت کیا ہے پاکستانی ہونے کے باوجود یہ پاکستانیوں کو ننگا کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھتی ہے تو انہیں خاتون کا انٹرویو لیا ہے ریبا جی نے اس میں سے کچھ مہتپون انش آپ کا بھائی آپ کے لیے لے کے آیا ہے تو بینہ دیر کے چلتے ہیں بٹرچ پاکستانی کے پاس جس کو سن کے آپ کو ہی مجھائے گا چلا بھائی اچھا لپنا یہ بتائیے گا کہ کلچر کی اگر بات کریں تو کیا ڈیفرنس فیل کرتی ہیں انڈیا اور پاکستان کے کلچر کے حوالے سے آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے جو ہارٹ میں انڈیا کے حوالے سے بہت زیادہ سوٹ سینٹیمنٹس ہیں بہت زیادہ محبت کا اظہار آپ ہمیشہ کرتی رہی ہیں کیا کلچر کے حوالے سے ڈیفرنس فیل کرتی ہیں فور فادرز آپ نے آپ کے آپ کو کیا کلچر بتا کے گئے اور کیا تھا انڈیا میں جو ہے ان کا دماغ پروگریسیو ہے زیادہ تر جو انڈیا میں لوگ ہیں جو میں نے دیکھا ہے انگریزی ان کی اچھی انگریزی اچھی بولتے ہیں پیڑھائی لکھائی میں دیہان ہے ڈیویلپمنٹ میں دیہان ہے مسلمان جو ہیں اسپیشلی پاکستان کے حرام حلال کے چکر میں کافر کون ہے کافر نہیں ان جی بجی باتوں میں اپنے ٹائم ویسٹ کرتے ہیں آگے بڑھنے کا ان کا وہ ہوتا نہیں ہے زیادہ تر میں یہ نہیں بول رہا کہ اچھے مسلمان اور اچھے پاکستانی نہیں ہوتے ہیں مگر جنرلی میں بول رہا ہوں یعنی سوچ میں بہت فرق ہے تو انڈیا افکرس بڑا ملک ہے کافی الگ الگ زبانیں ہیں بون بلین سے زیادہ پاپیلیشن ہیں پھر بھی انہوں نے اپنے ملک کو سمحال کے رکھا ہے سب کو جوڑ کے رکھا ہے پاکستان ابھی پھر بھی نیا ملک ہے مگر صرف زیادہ تر مسلمان ہیں ایسے لگ رہا سمحالہ نہیں پا رہا لوگوں سے افسوس ہوتا ہے مگر انڈین کلچر انٹریسٹنگ ہے میرا کافی من ہے جانے کا انڈیا میرے جو ہے گرانٹ پیرنٹس پتر پردیش کے تھے لکھناو الہباد کے علاقے سے تو میرا ہے من جانے کا مگر میں اتنے لوگوں کو جانتی نہیں ہوں اور اتنا بڑا ملک جاتے بھی بھی در لگتا ہے کہ میں کروں گی وہاں اتنے سارے لوگوں میں یوکے میں اتنے تھوڑی لوگ ہوتے ہیں سکسٹی ملین پلس لوگ ہیں یوکے میں اس کے مقابلے میں انڈیا ون بلین پلس پوپیلیشن تو سوچ کے در لگتا ہے کتنا بڑا ملک ہے اچھا آپ یوکے میں آیا اور کہا جاتا ہے کہ اکثریت جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی عبادت یوکے میں بہت زیادہ بڑھتی جاری ہے آپ کیا سمجھتی ہیں آپ نے انڈین سے بھی ملاقات ہوئی پاکستانیوں سے بھی ملاقات ہوئی کیا ڈیفرنس پاکستانی لوگوں میں انڈین لوگوں میں کیا پچھتر سالوں یا پچھتر سال سے بھی زیادہ ہوگی کیا ڈیفرنس فیل کرتی ہے دونوں کنٹریز کے لوگوں میں انڈیا کے لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے مذہب میں بلانی کی کوشش نہیں کرتے ہیں مسلمان لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مذہب میں لوگوں کو ملائیں لوگوں کو زیادہ تر جینے نہیں دیتے مسلمان لوگ کہ اپنے اکڑ میں رہتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے دوسرے انسان کا نہیں ہے وہ انسان اپنا مذہب بدلے انڈیا کے لوگ اسپیشل ہندو لوگ اس ٹائپ کی چیزیں نہیں کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو جینے دیتے ہیں اپنا بہلے اپنا کلچر رکھتے ہیں اپنا مذہب رکھتے ہیں مگر دوسرے لوگوں کو تنگ نہیں کرتے ہمارے لوگ جائے انفورچنٹلی تھوڑا سا ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں پر بہت سارے الگ الگ لوگ ہیں جن کے الگ الگ مذہب ہیں آپ 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 دوسرے لوگوں کو جینے دیں بھئی دوسرے لوگوں کو رہنے دیں وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں آپ اپنے اپنے ہوت پر فوکس کریں تو ان چیزوں میں بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ان کی کہ گھلتے ملتے نہیں ہیں اپنے لوگوں میں ہی رہتے ہیں پاکستانی لوگ بھار جنرلی میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں تو پھر اس سے کیا ہوتا جب آپ اپنے لوگوں میں رہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو اس سے آپ کو سیکھنے کا موقع نہیں ملے گا دوسرے لوگوں سے آپ تب ہی سیکھیں گے جب آپ دوسرے لوگوں میں گھلیں گے ملیں گے تو اگین سوچ بہت غلط ہوتی کہ ہم انگریزوں میں گھلیں گے ملیں گے تو ہمیں شراب پینی پڑے گی ہمیں یہ کرنا پڑے گا ارے کسی نے نہیں بولا کہ آپ کو اس ٹائپ کی کام کرنے کون کرتا ہے اس ٹائپ کی کام تو خود اپنے دماغ میں برا سوچتے ہیں اور پھر لوگوں سے ملتے نہیں ہیں مگر اگر لوگوں سے ملتے تو ان کا جو ڈر ہے وہ چلا جاتا کہ ایسا کوئی نہیں بولتا آپ کو کرنے کو کوئی بھی گندہ کام کوئی آپ کو فوس نہیں کر سکتا یہاں پر کوئی چیز کرنے کے لیے نہ کوئی فوس کرتا ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں افال دو کا تو افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ یہ چھوٹی چیزیں کو سمجھ میں نہیں آئی اب تک اچھا لبنہ آپ خود بھی ایک مسلم ہیں اور جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر تھوڑی سی ایک صریعت ایسی ہے کہ اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن جہاں پر یہ چیزیں بھی پائی جاتی ہیں وہاں پر لبرل لوگ بھی ہیں جیسے جو کہ بہت فریڈم پسند کرتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں تو آپ خود بھی مسلم ہیں تو پھر آپ ایک مسلم ہو کر دوسرے مسلم کو یعنی کہ ہیں تو ہم بھائی بھائی نا کہتے ہیں نا کہ ایک مسلمان دوسرا مسلمان جو ہے وہ بھائی بھائی ہے تو پھر اتنا ڈیفنس کیوں اتنی جو ہے وہ ہارش ورڈ کیوں مسلمانوں کے لیے ہارش ورڈ اس لیے کہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان مسلمان کو ہی اچھے اچھے مشورے دیں and unfortunately بھائی بھائی کے جو چکر ہے اسی چکر میں مسلمان ایک دوسرے کو صحیح غلط کا بتاتے نہیں ہیں اپنے اکڑ میں رہتے ہیں کہ ہم سب صحیح ہیں اور مسلمان ہے اگر کچھ غلط بھی کر رہا ہے تو بھائی مسلمان ہے تو اس کو کرنے دو یہ نہیں ہوتا اگر آپ کو واقعی میں فکر ہے اپنے مسلمان بھائی بھینوں کی تو آپ کو بتانا چاہیے گائیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اگر آپ کو مسلمان اور اسلام کے طور پر اگر یہ مذہب آپ کے لیے بہت ضروری تو آپ مسلم ملک میں جا کے رہے ہیں مگر اگر آپ خود مسلم ملک سے آ رہے ہیں اور دوسرے ملک میں جا رہے ہیں جو مسلم ملک نہیں ہیں اور اسی طریقے کو اس ملک کو چلانا چاہ رہے تو ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے اب جن لوگوں کے پاس برٹش پاسپورٹ اگر آپ کو پاکستان محول یا مسلم محول چاہیے اب آ جا کے رہے ہیں مگر دوسرے لوگوں کے ملک میں آپ خود آ رہے ہیں پھر ان کو تنگ کر رہے ہیں تو لوگ تو مائنڈ کریں گے نا پھر تو مسلمانوں کو بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں تمیز سے ایک دوسرے کو سمجھائیں کیونکہ ورنہ آپ لوگوں کو ہی نقصان ہے اگر آپ لوگ سمجھیں گے نا تو انڈیا میں میں نے یہ دیکھا ہے ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں ویسٹن ملکوں میں تو خوب کرتے ہیں کرٹیسائز ایسے ہی ویسٹن ملک آگے بڑھیں کہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں آگے آگے بڑھتے ہیں کمپیٹیشن کرتے ہیں دوسرے کو ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں مسلمانوں میں بس یہی کہ اپنے ببل میں رہتے ہیں پاکستانی جو ہیں اور اپنے ببل میں ان کو غلط پہمی ہے کہ بس کہ ہم سب صحیح ہیں سیکھنا نہیں چاہتے اس بابل سے جانا ضروری ہے دیکھیں کہ بھار اور بھی دنیا اور بھی لوگ کیا کر رہے ہیں ان سے سیکھیں بھئی تو اس میں کوئی بری بات تھوڑی ہے اچھا لبنا یہ جو کلچر سیمولر ہے جیسے شادی بیعا کا کلچر ہو گیا ہم پہلے مہندی بغیرہ نہیں کیا کرتے تھے لیکن اب ہمارے کلچر میں سنگیت ہو گیا ہم جو ہے وہ قوالی نائٹ بھی کرتے ہیں پاکستان میں کوئی بھی شادی بیعا کا موقع آ جائے ہم ہلتی بھی لگاتے ہیں ہم اس طرح کے ہر کلچر یعنی کہ بلکل سیم شادیاں کرتے ہیں جو انڈیا میں کی جاتی ہیں کیا ڈیفرنس فیل کرتے ہیں پچھتر سالوں میں آخر کیوں اتنی سیمولارٹیز جو ہے وہ مانی جا رہی ہیں کیوں آخر اس طرح ہے اگر سب کچھ سیم ہے تو پھر تو جنگی کسی چیز کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بلکل بیکار میں یہ انڈیا اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا اس پارٹیشن سے پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا افکرس میں زیادہ ان چیزوں میں بات کرنا نہیں چاہتی ہوں مگر مجھے میں یہ مانتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے لوگ کرتے ہیں وہ انفلونس ہوئے ہیں انڈیا سے ابھی بھی اور میں یہ مانتی ہوں بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے لوگ کرتے ہیں اس کو بددت مانی جاتی ہے مزاروں میں جیسے جانا اور اس طرح کی چیزیں اسلام اگر آپ پڑھیں شاید سعودی عربیہ اور اس طرح کی جو ملک مسلمان عربی ملک وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ان کے ملکوں میں کیونکہ وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو پاکستان کے لوگ کرتے ہیں مہندی مائے اور اس طرح کی رسمیں جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے تو کلچر کو پاکستانیوں نے مذہب کے ساتھ مکس کر رہا ہے اور اپنا کچھ بنا لی ہے پھر کوئی کچھ ارواز اٹھاتا ہے کچھ بولتا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے تو بری بات ہے نا پھر کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کے جو گرینڈ فارڈر تھے ان کا کیسا ایکسپیرینس ہے کوئی اچھا دونوں کلچر کے دونوں کے ریلیشنشپ کے حوالے سے ایک اچھا سا باقیہ ہمارے سا شیئر کیجئے جو آپ کے گرینڈ فارڈر یا گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو بتاتے تھے میرے جو ہیں گرینڈ پیرنٹس وہ تب آئے تھے پاکستان جب وہ بہت زیادہ چھوٹے تھے تو ان کو یعنی بہت ہی چھوٹی عمر میں آئے تھے وہ چلڈرن تھے کیونکہ جب حالات خراب ہوئے تھے انڈیا پاکستان کی بیچ میں تو ان کو جانا پڑا تھا میری نانی بتاتی تھی کہ حالات خراب ہونے سے پہلے ان کی دوستیں تھیں ساری اور کھیلتی تھی اور جھولا جھولتی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں ہندو دوستی تھی سب میں پیار تھا نیبرز میں اس وقت پھر اویسلی جب پارٹیشن شروع ہوا سب چینج ہو گیا تو افکورس وہ یاد کرتے تھے وہ کبھی گئے نہیں واپس اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے مگر میرا جانے کا شوق ہے تو دیکھیں ساری ہو گیا اچھا لبنا کیا کہیں گی آپ انڈین گورنمنٹ کے حوالے سے اوبرو لیک بیو ای ٹھنک انڈین جو گورنمنٹ ہے میں ڈیٹیل میں ان کو فالو نہیں کرتی ہوں انڈیا پاکستان کی نیوز اور گورنمنٹ کو مگر میں اتنا یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اتنے الگ مذہب اور اتنے ساری لوگ ہیں کہ اس کو منج کرنا سمال کے رکھنا ایک بہت بڑی بات ہے تو جو بھی گورنمنٹ آئی ہیں ای ٹھنک موڈی جی جو ہیں انہوں نے ابھی تک سمال کے ہی رکھا ہوا ہے تنے سارے لوگوں کو تو یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے تو افکرس اچھا کام کر رہے ہیں ان کا ملک آگے جا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے کاش ہم پاکستان کے بارے میں بھی یہ بول سکتے ہو سکتا ہے بول سکیں ایک دن دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اچھا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کوئی انڈیا پاکستان کے حالات میں بہتری آسکے گی انڈیا پاکستان کے بیچ میں ضروری ہے کہ دوستی ہو مجھے پاتا کافی کچھ ہوا ہے اور میں ہسٹورین نہیں ہوں ایک ایک چیز جو ہوئی مجھے پاتا نہیں ہے ای ٹھنگ پولٹکس گندی ہوتی ہے انپورچنٹلی ای ٹھنگ کہ اگر بھلے چلو پولٹکس میں جو بھی کچھ ہو رہا ہو مگر جو انڈیا کے لوگ ہیں پاکستان کے جو لوگ جو انڈیا کے اچھے لوگ ہیں پاکستان کے جو اچھے لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں کس نے روکا تھوڑی ایک ہی ملک تو ہوتا تھا تو میری بھی یہی امید ہے کہ میں لوگوں کو جھوڑوں نہ کہ میں لوگوں میں تینہوں اور وہ لاؤں ڈیفرنسز میں لاؤں تو میری یہی کوشش ہے تو میری چانل پر بھی بہت سارے پاکستانی بولتے ہیں کہ آپ جو انڈیا کے بارے میں ایک ہی نہیں بات کرتی ہیں ہمیں آرہے اندر نقص نکالتی ہیں آپ انڈیا کے بارے میں نہیں کرتی ہیں کیوں بڑھاؤں میں تو چاہتے ہوں کہ میں دوستی کر رہا ہوں لوگوں میں نہ کہ میں اور ٹینشن کی وجہ بنو اس وجہ سے میں کومنٹ نہیں کرتی ہوں آپ میں سے کافی بھائی تو بڑے کوش ہوں گے کہ بھائی آج بیچ میں بالکل بھی نہیں بولا تو بھائی نہیں بولنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو ایسا نہیں تھا کہ اس میں مجھے کچھ بولنا پڑے اگر ہم کسی کو سن رہے ہیں تو پہلے اس کی پوری بات سن لے پھر اس کے بعد جو مجھے بولنا ہو رہے گا میں بول لوں اور بہت سارے بھائی لوگ تو آج کلے ہی شکاید بھی کرتے ہیں کہ بھائی تمہاری انٹری بہت زیادہ ہو گئی ہے تھوڑی کم کرو تو میں دیکھنا چاہتا ہوں اس سے ایکسپریمنٹ سے کیا واقعے میں کچھ فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا ہے اب بات کر لیتے ہیں ان محترمہ کی ان محترمہ نے جو بھی باتیں گئی کافی اچھی کئی فیکٹ کے اوپر بات گئی انہوں نے زیادہ فالتو کی باتیں کری نہیں کیونکہ جیسا کہ عام مسلمان کرتے ہیں کہ ہم اسلامی قوم ہیں ہم چجبے والی قوم ہیں ہم آجمانی قوم ہیں ہم بہتر اورے والی قوم ہیں ہم اس دنیا کی سب سے افجل قوم ہیں ہم ہی صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں اس طرح کی اس حورت نے کوئی بات نہیں کی مجھے اس کے لیے یہ سننے میں کافی اچھا لگا اور جو مسلمانوں کی کمیہ تھی جو کہ مسلمان اپنے آپ میں ایپ سیکٹی نہیں کرتا وہ مانتا ہی نہیں ہے وہ بھی اس بندی نے بڑی سرالواشا کے اندر سمجھا دی کہ مسلمان کیا قوم ہیں جو بریٹین میں رہتے ہیں وہ بریٹین کو بھی پاکستان بنانا چاہتے ہیں جبکہ خود پاکستان سے آیا ہے اسلامی ملکوں سے آیا ہے تب ہی حال ہے تو میں ان مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی جب تمہارا کوئی اسلامی ملک کی چاہیتا تم کوئی شریعہ چاہیے تھا تمہیں اسلام کا قانون ہی چاہیے تھا تو تم ان کنٹریوں میں گئے کیوں اور گئے ہو تو پھر ان کے جیسے رہو ان کے ماحول میں ڈالو نہ کہ ان کو اپنے ماحول میں ڈالو اگر تمہارا ماحول اتنے ہی اچھا ہوتا تم اپنا ملک چھوڑ کے کیوں دوسروں کی کنٹریوں میں دھکے کھاتے ہیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے بتاؤ مجھے اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے فیجہ صحیح بولتی ہے ہماری پورا ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے ویڈیو دیکھنے بعد آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن آپ کا ہے آپ بھی ان پاکستانیوں کو آئینہ دکھا سکتے ہیں میں بول دکھاتا ہوں آپ آئینہ دکھائی ہے آپ لوگ اپنا کھیل رکھیں آپ کو بھائی آپ کے لیے پاکستان سے لیٹڈ ویڈیو لات رہتا ہے جائے ہند وندے ماترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام